بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر دھیر ساری خوشیوں سے نوازیں خوش رہیں خوش رکھیں اپنے گرد کے لوگ کا خیال رکھیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً تین سے چار کلو آلو ہیں جس کو میں نے چھیل کے اور فرنچ فرائز کی شیپ میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ اس کا جو سٹارچ ہے وہ سارا نکل جائے اب پانی میں اس کو ڈپ کر کے رکھیں گے تو یہ پانی سارا وائٹ 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 سا ہو جائے گا سارا سٹارچ ریموو ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے پانی میں ڈال دیا تھوڑا سا نمک اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں جو مرضی آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آئل اور تقریباً دو سے دھائی ٹیبل سپون جو ہے نا وہ میں نے ڈال دیا ہے جو سرکہ ہوتا ہے ہمارا وہ آپ لیمن جوس بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے اور آپ نے پانی کو بوائل آنے دینا یہ دیکھیں اب یہاں پہ پانی جو ہے نا وہ بوائل ہو رہا ہے ببلز آ رہے ہیں اب میں اس کے اندر جو آلو تھے نا وہ سارے کے سارے میں اس کے اندر ڈال دوں گے یہ سارے آلو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں پانی میں اتنے زیادہ ببلز آ رہے تھے لیکن اب دیکھیں اب تھنڈا ہو گیا کیونکہ آلو گئے ہیں تو اس کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ نیچے جلا گیا پانی کا تو اب جیسے ہی اس میں ببلز آنے لگ جائیں گے تب آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے اور چار سے پانچ منٹ کے اندر بس ٹائم دیکھ کے گھڑی کا ٹائم دیکھ کے آپ نے چار سے پانچ منٹ اس کو دینے ہے زیادہ ٹائم نہیں دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا یہ دیکھیں کتنے ببلز آ رہے ہیں ٹائم آپ نے نوٹ کر لینا یہ دیکھیں جی میں نے چار منٹ کے بعد نکال لی ہے پانی ڈرین کر لیا ہے اور یہ دو بٹن میں ڈالنی ہے سپرٹ کر کے تاکہ یہ نا اچھے سے ڈرائی ہو جائیں اچھا میں نے ان کو اسی طرح سے رکھا ہے آپ اس کو اس طرح سے نہ رکھے گا آپ ایک کپڑا لے کے اس کو چار پئی پہ بیٹ پہ کہیں پہ بھی اس کو ہم نے بچھا لینا اور اس کے اوپر پھر یہ آلو جو ہے نا وہ ہم نے سارے سپرٹ کر دینے ہیں یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ اس طرح سے شیپ ہولڈ کرتے ہیں وینیگر ایڈ کرنے سے اور پھر آپ نے جب اس کو نہ سپریٹ کر دینا ہے کپڑے کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے فین آن کر لیں کیونکہ آج کل سردی ہے تو اتنی جلدی یہ ڈرائی نہیں ہوں گیا تھوڑی دیر کے لیے فین آن کر کے چھوڑ دیں پندرہ بیس منٹ کے لیے تو ڈرائی ہو جائیں گے اچھے سے حالو آپ کے تو پھر آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے کان فلور جو ہے نا وہ سارا ڈال کے وہ کوٹ کر لیں میں نے یہاں پہ مجھے تھوڑا رات کا ٹائم تھا تھوڑی جلدی تھی تو میں نے اسی طرح سے سارا اوپر کان فلور جو ہے نا وہ میں نے لگا کے اوپر سے اس طرح سے نا کور کر کے چھوڑ دیا تھا کہ چلو ساری رات پڑا رہے گا تو خود اس کا مویسچر جو نا وہ نکل جا کے لیکن اس کے اندر پھر بھی مویسچر جو تھا نا وہ رہ گیا تھا تو اس لئے آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس کو کپڑا بچھا کے اس کے اوپر ڈالنے ہیں اور پھر اس کو ڈرائے کرنا ہے پھر اس کے اوپر کان فلور لگا کے پھر آپ نے اس کو کسی بھی زپ لوگ بیگ میں یا سمپل شاپر میں کسی بھی چیز میں یا ایر ٹائٹ کنٹینرز میں ڈال کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور مزید دار جب آپ کا دل کرے چائے کے ساتھ یا بچوں کے لیے جب آپ کو ضرورت ہو اپنے فریز جو ہیں وہ نکالیں نکال کے اس کو گرم آئل میں اچھے سے فرائے کر لیں یہ دیکھیں یہ آواز آپ سن سکتے ہیں اتنی کرسپی آواز آ دیا اس کی اتنے کرسپی ہو جاتے ہیں نا یہ اور ایک دفعہ میں نے اس کو فرائے کر کے نکال دیا ہے اس کے پر میں نے فل فلیم کر دیا اب میں سارے کے سارے اس کے اندر ڈالوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں یہ میں نے نکال دیا ہے اب اس کی اب آواز سنیں اتنے کرسپی بنے ہیں ہمارے فریز یہ دیکھیں اتنے مزے دار سے کرسپی سے ہمارے جو فریز ہیں وہ بن جاتے ہیں اور زیادہ جھنجھٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت مزے کے بنتے ہیں اور باہر سے اگر آپ یہ فروزن فریز آپ لے کے آتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسیف پڑتے ہیں تو گھر میں آپ اس کو اس طرح سے بنائیں کھائیں انجوائے کریں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں میں تو اپنے چائے جو ہے نا وہ انجوائے کر رہی ہوں میرا بیٹا بھی فریز کھا رہا ہے اور دیکھیں ساتھ میں میں کھانیوں بیسن کا لڈو بہت ہی مزے کا لڈو ہے یہ مجھے میری باجی نے بنا کے بھیجے ہیں آئے 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 کھا کے مزے ہی آ جاتا ہے اس کو تو بہت مزے دار اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گافی امان اللہ